بسم اللہ الرحمن الرحیم شب قدر ہر تاک رات کا وظیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا اسلام علیکم ناظرین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لئے ذکر و عبادت میں گزارے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ میں شب قدر کا ذکر یوں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو لیلہ تل قدر یعنی شب قدر کی بشارت دینے کے لئے حجرے سے باہر تشریف لائے لیکن مسلمانوں کے دو آدمی اس وقت آپس میں کسی بات پر لڑنے لگے آپ سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں لیلہ تل قدر کے متعلق بتانے کے لئے نکلا تھا لیکن فلان فلان آپس میں لڑنے لگے اور میرے علم سے وہ اٹھا لی گئی ممکن ہے کہ یہی تمہارے لئے اچھا ہو اب تم اسے 29 رمضان اور 27 رمضان اور 25 رمضان کی راتوں میں تلاش کرو ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کی کتابوں میں شب قدر کے لئے کوئی مخصوص دن نہیں بتایا بلکہ کہیں پہ فرمایا کہ 27 رمضان المبارک میں شب قدر کو تلاش کرو اور کہیں پہ فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اسے تلاش کرو اس لحاظ سے ہم آپ کو شب قدر کی ہر تاک رات کا وظیفہ بتا رہی ہیں جو آپ نے 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی رات کو کرنا ہے ناظرین شب قدر کی عبادت کے سلسلے میں ام المومنین دبی آئیشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اگر مجھے علم ہو جائے کہ کون سی رات لیلت القدر ہے تو اس میں میں کیا پڑھوں آپ سرکار نے فرمایا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ تُو افو درگزر کرنے والا مہربان ہے اور افو درگزر کرنے کو تُو پسند کرتا ہے اس لئے تُو ہمیں معافو درگزر کر دے ناظرین اس بات کا علم کوئی نہیں جانتا کہ شب قدر کیس تاک رات میں آ جائے اور اس دوران آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ اور رسول خدا کی ذات مبارک آپ پر یقیناً راضی ہوں گے انشاءاللہ لہذا یہی دعا بطور وظیفہ آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی ہر تاک رات میں ایک سو چون مرتبہ اول و آخر گیارہ بار درود پاک کے ہمراہ تلاوت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی اس عبادت کو قبول و منظور کرمائیں آمین سم آمین ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے ہماری ویب سائٹ www.pray.net.p کے پر وزٹ کریں شکریہ اللہ حافظ